بات کرتے ہیں کمولیٹی مارکٹ کی اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج آپ کے لیے تین ایسی کونسی کال ہوں گی جو شام کے کاروبار میں آپ کو سب سے زیادہ منافع دے سکتی ہیں یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور آج شام کے کاروبار کی پہلی ایبننگ کال ہے گول جہاں پہ بائنگ کی شلا دی گئی ہے انتیس ہزار ایک سر روپے پہ لگش ہوگا انتیس چار سو کا اٹھائیس ہزار نو سر روپے کے اس طرح پر آپ اسٹرپلس لگائے تو گول میں بائنگ کی کال ہے اس کے علاوہ دوسری مہتپون کال جہاں پر آپ کمائی کر سکتے ہیں منافع کما سکتے ہیں آج کے لیے گولڈ ہی ہے اور اس میں بھی انتیس ہزار تیس کے اس طرح پر بائنگ کی شلا ہے انتیس ہزار تین سر پچاس کا ٹارگٹ ہوگا اٹھائیس ہزار نو سر روپے کے اس طرح پر اسٹرپلس لگائے تو دو ایکسپرٹ آج گول میں بائنگ کی شلا دے رہے ہیں اور تیسری مہتپون کال ہے آج کی سیلبر اور جہاں پہ چالیس ہزار دو سر پچاس کے باہ پر بائنگ کی شلا ہے چالیس ہزار سات سر تیس روپے کا ٹارگٹ ہوگا تو یہ کچھ مہتپون کال جہاں پر آپ کے لیے کمائی کے موقع ہونے والے ہیں مارکٹ میں ٹریڈ کریے لیکن اسٹرپلس ضرور لگائیے چلی آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں گولڈ کی ہی اور گولڈ میں چکی بائنگ کی شلا دی گئی ہے دونوں ایکسپرٹ کی طرف سے ہمارے ساتھ امیت سجیجہ ہیں موٹیلال اصوال کمولیٹی کے اور ساتھی ہمارے ساتھ پریانگ اپادیا ہیں ایس ایس جی کمولیٹی کے آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے کرکرم میں میرا پہلا سوال امیت آپ سے یہ ہوگا کہ گولڈ میں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ مارکٹ یہاں سے اور اوپر جائے گا دیکھیں ہم نے جو لاسٹ فرائیڈے جو نان فارم پیروز جیٹا دکھا وہ ایکسپیکٹیشن سے امیدوں سے کافی کم تھا اور پاکی ڈیٹا بھی جو تھے ایورج آرلی ارننگز ہو یا انیمپلائمنٹ ریٹو تھوڑے مکس تھے تو اس سے کئی نا کئی آشنگا لگائی جا رہی ہے کہ آلدھو جو نیکسٹ ویک کی فیڈ کی پولیسی میٹنگ ہے اس میں تو 90% پابلیٹی ابھی بھی بنی ہوئی ہے ریٹ ہائک کی بٹ اگر ایسے ہی ویک ڈیٹا لگاتا رہے ہی ہوئے سے تو اس کے بعد جو ہائکس ہوگی اس میں کافی ٹائم لگے گا ہو سکتا ہے ڈیسیمبر تک پوش ہو جائے اور ہو سکتا ہے دو ہی ریٹ ہائک ہو اس سال میں تو اس سے کئی نا کئی گولڈ اور سیلور کو شورٹ ٹم میں ہیلپ مل رہی ہے اوکے ٹھیک ہے پریانگ کپادیا ہے آپ کا view کیا ہوگا گولڈ اور سیلور میں آج کس طرح کا trade آپ recommend کریں گے دیکھیں ہم نے last few trading session سے دیکھا ہے کہ اپ ٹرنڈ میں یہ commodities چل رہی ہے ڈیس کو جو impetus ہم کہتے ہیں وہ non-farm payroll data سے ملا ہم نے دیکھا کہ friday کو ایک negative non-farm payroll data آیا جس کی وجہ سے ایک support ملا ہے گولڈ اور سیلور دونوں کو گولڈ ہم دیکھیں کہ 1280 کے اوپر ابھی sustain کر رہا ہے انٹرنیشنل مارکٹس ابھی جو مومنٹم ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ 1290-1295 zones تک ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے انٹرنیشنل مارکٹس میں گھریلو مارکٹس میں بھی میں رینج دیکھ رہا ہوں ڈا ہائیر سیڈ اراؤنڈ 29400 کے آس پاس جو بھی corrections آتا ہے وہ ایک opportunity رہے گا to go long on lower levels 29100 کے آس پاس اچھے supports بن رہے ہیں تو وہاں پہ بائنگ انیشیٹ کیا جا سکتا ہے گولڈ میں with a stop loss below 28900 on the closing basis میں ٹارگٹس ایکس پہ کروں گا ڈا ہائیر سیڈ 29400 کے آس پاس کے سیلور میں بھی کریکشنز پہ بائی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کہیں کہ چاندی میں بھی correction پر بائی کر کے چلنا بہتر ہوگا ہمارے ساتھ پردیپ جڑے ہیں حسار سے اور کچھے تل کے اوپر ان کا سوال ہے پوچھے پردیپ نمسکار دی نمسکار پوچھے دو لوٹ بائی ہیں 31 اوپے انٹرا ڈے انویسٹ 31 اوپے آپ نے دو لوٹ بائی کیا ہے مارکٹ فی الحال 3050 کے آس پاس ہے 25 روپے نیچے ہے یعنی ڈاؤن ہے کیا کمنٹ ہوگا آپ کا امیت کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے رکنا بھی بہتر رہے گا کروڈ میں دیکھیں کروڈ میں پچھلے ہفتے سے کافی ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں جو کافی چوپنس آگئی ہے اس کاؤنٹر میں میں کہوں گا کیونکہ ابھی انہوں نے ویٹ کر لیا ہے 3050 تک تو پریویس لو جو ہے 3020 کے قریب اگر وہاں تک hold کر سکتے ہیں تو ایک باؤنس بیک اگلے کولر ہمارے ساتھ منوج ہیں راجستان سے گوار سیٹ کے اوپر ان کا سوال ہے پوچھے منوج منوج ٹی وی کا ویم کم کریے پھر سوال پوچھے پلیز منوج آپ سلپا رہے ہیں ٹی وی کا ویم کم کر سوال پوچھے ٹی وی کا گوار کے اوپر آپ جاننا چاہتے ہیں کیا بھی ہوگا آپ کا امیت گوار میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی آگے کچھ اچھا باؤ ملنے والا دیکھیں جب سے آئی ایم ڈی کا جو فوکس آیا ہے اچھی بارش کا اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ کارلا میں ٹائم سے پہلے پہنچ ہوگی ہے تب سے لیکے کافی آگری کم آورٹیز میں سارے کاؤنٹر میں ایک نیگٹیو بائیس ہے جو گوار سیڈ میں آج بھی بنا ہوا ہے میرے ساب سے 3,150 کی رینج تک سلپ ہو سکتی ہے جس کے بعد ایک شورٹ کورنگ 3,600 تک مل سکتی ہے وہاں پر آپ ایک بار ایکزٹ ہو جائیے گوار میں سے